اور اسی طریقے سے جن بنیادوں پر رشتوں میں درادے پیدا ہوتی ہیں اختلافات پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر کسی کو اپنا نفس اپنی پسند اپنی سوچ اپنی فکر اپنی رائے وہی زیادہ پسندیدہ ہے شوہر اپنی رائے کو سب سے بہتر سمجھتا ہے بیوی کے رائے کا کوئی خیال نہیں کرتا بیوی اپنی رائے کو اپنی سوچ کو بہتر سمجھتی ہے شوہر کی رائے شوہر کی فکر کے اسے کوئی خیال نہیں ہوتا جہاں پر میں پناہ جائے جہاں پر میں پناہ جائے خود غرضی آ جائے وہاں پر صحیح طور پر آپس میں جو تعلقات بنتے ہو بن نہیں پاتے تعلقات اپنی مفاد کی بنیاد پر بنتے ہیں تعلقات اپنے فائدے کی بنیاد پر بنتے ہیں جہاں پر اپنے فائدے میں کوئی کمی محسوس ہو برداشت نہیں کرتے اختلافات ہو جاتے ہیں اختلافات ہو جاتے ہیں شریعت کیا بتاتی ہے شریعت یہ بتاتی ہے شوہر کو یہ کہتی ہے کہ بیوی کے پسند کا خیال رکھو بیوی کی خوشی کا خیال رکھو اور بیوی کو اس بات کا حکم ہے کہ شوہر کی اطاعت و فرمابرداری کرو شوہر کی خلاف ورزی نہ کرو جہاں پر وہ اس کا خیال کرنے والا ہو اور وہ اس کی اطاعت کرنے والی ہو وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں جہاں پر خود غرضی آ جائیں اپنی رائے کو بہتر سمجھیں اپنے مسئلے کو سب سے بہتر مسئلہ سمجھیں شہر و بیوی میں اختلافات کا ہونا لازمی چیز ہے اور محسوس حضرین خاص طور پر مال کو لے کر کے پیسوں کو لے کر کے اختلافات بڑھ جاتے ہیں پیسوں کی وجہ سے خرچوں کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان اختلافات بڑھ جاتے ہیں شریعت ہمیں کیا رائے دیتی ہے شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے شہر کو حکم دیتی ہے کہ جو کھاؤ اسے کھلاو جو پہنو اسے پہناؤ اس بات کا حکم نہیں ہے کہ جیسے وہ کھا کے اپنے گھر سے آئی ہے جیسے وہ پہن کے اپنے گھر سے آئی ہے وہی پہنائیں وہی کھلائیں ایسی بات نہیں ہے جو اس کی حیثیت ہے جو اس کا مقام ہے جو اس کا مرتبہ ہے جو اس کی طاقت ہے وہی پہنائے گا وہی کھلائے گا بیوی کو صبر کے ساتھ اسے زندگی گزارنی چاہیے صبر کے ساتھ اسے زندگی گزارنی چاہیے ایسے نہیں ہے کہ خود پیٹ بھر کھائے اپنی بیوی کو بھوکا رکھے خود اچھا پہنے اپنی بیوی کو برا پہنائے یہ شریعت کے خلاف ورزی ہے شریعت کے خلاف ورزی ہے جو کھائیں کھلائیں جو پہنے پہنائیں شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے تب تعلقات بہتر رہیں گے تعلقات بہتر ہوں گے اپنے شوہر کی کمائی کو جانتے ہوئے اپنے شوہر کی بسات کو پہچانتے ہوئے اس کی طاقت کو پہچاننے کے باوجود اس کی طاقت سے بڑھ کر کے مطالبہ کرنا اس کی نوبت طلاق خلے تک آ سکتی ہے نبی کریم علیہ السلام سے ایک مرتبہ ان کی بیویوں نے نفقے میں زیادتی مانگی اللہ کے نبی کی بیویاں اللہ کے نبی سے نفقہ مانگنے لگی خرچہ مانگنے لگی دنیا مانگنے لگی اللہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اپنی بیویوں کو جمع کرو ان تمام سے کہہ دو اگر تم دنیا چاہتی ہو تو خوب دوں گا خوب دوں گا یہاں سے ہٹا دوں گا اپنی زوجیت سے نکال دوں گا اگر اللہ چاہتی ہو اللہ کا رسول چاہتی ہو آخرت چاہتے ہو تو جو محسور ہے جو محسر ہے جو مقدر ہے اس سے راضی براضا ہو کر کے چلنا تو تمام بیویوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی کو ترجیح دی دنیا کو انہوں نے ٹھوکر ماری اگر بیویوں کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں بیویوں کے اندر یہ اخلاق پیدا ہو جائیں کہ اپنی شوہر کی طاقت کے مطابق اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھیں بڑے اختلافات ختم ہو جائیں گے بہت سے مسائل ہٹ جائیں گے بہت سے مسئلیں ختم ہو جائیں گے لیکن بہت کم ایسے ہوتا ہے شوہر چاہے جیسے لائے خرض کر کے لائے مسئیبتوں سے لائے لیکن مجھے اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہے کیوں کیونکہ فلان نے یہ پہنا فلان نے یہ کھایا فلان نے ایسے بنایا اور وہیں پر کچھ شوہر ایسے کہ پیسہ رکھتے ہوئے بخیلی کریں کنجوسی کریں اپنی بیویوں پہ خرش نہ کریں انہیں اچھا نہ پہنائیں اچھا نہ کھیلائیں یہ بھی اختلافات کا سبب بنتا ہے محسوس حادرین مال ایک بڑا فتنہ ہے مال ایک بڑا فتنہ ہے جس کی وجہ سے عام طور پر میع بیوی کے درمیان اختلافات جنم لیتے ہیں اختلافات جنم لیتے ہیں مال کے تعلق سے آپ یہ یاد رکھیں کہ مال جیسا کہا جاتا ہے ہاتھ کا محل ہے آج آپ کے پاس ہوگا کل کسی اور کے پاس جائے گا مال کو عربی زبان میں مال اسی لئے کہتے ہیں مالا یا میلو اس کا مانع یہ ہوتا ہے کہ آج یہ آئے کل یہاں سے ہٹ جائے گا خود آپ نے اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوگا کتنے کل کے مالدار آج محتاج ہیں اور کتنے محتاج کل کے آج مالدار ہیں تو مال کو بڑے اچھے انداز سے میابیوی کے درمیان اگر لے کر کے چلیں تو اختلافات سے بچنے کے امکانات پیدا ہوتے ہیں اختلافات سے انسان بچ سکتا ہے ایسے بہت سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے میابیوی میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے شادی شدہ جوڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان الفت و محبت شریعت کے آئین مطابق کرنے کی ان کو توفیق نصیب فرمائے ہر قسم کی اختلافات کے اسباب سے ان کو بچائے رکھیں آمین